بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنت الدائمت الباقیت عَلَى آَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فَانْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَ أَسْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَا نَعْمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ سَلَوَادْ بِجَئَ مَحَمَدْ عَلَيْهِمْ پروڑگار ہمیں سیدھے راستے کی ادائق فرماؤں ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں نعمتوں سے جنہیں نوازا ہے ان کا راستہ نہیں جو تیرے غضب کے حق دار ہو گئے تیرے عذاب کے حق دار ہو گئے اور نہ ہی ان کا راستہ جو سراتِ مستقیم سے بھٹک کے گمراہی کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اپنی منزل کو اور اپنے راستے کو کھو دیا زندگی کے مسائل و مشکلات کا حل قرآن و اہلِ بیت سے وابستگی میں ہے اس عمومی عنوان کے تحت سلسلے گفتگو جاری ہے زندگی کی مشکلات کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان پہ آپ نظر ڈالتے جائیں تو ایک ایک کر کے آپ کو آخر میں یہ اقرار کرنا پڑے گا آپ کو نہیں سب کو اگر انصاف سے کوئی بھی کام لیتا ہے انسانی زندگی کے مشکلات اللہ کی ہدایت کے ذریعے دور ہونے والے ہیں اور الہی ہدایت دو حصے ہیں ایک قرآن ناتق ہے اور ایک قرآن سامت ہے بولنے والے قرآن پیغمبرِ خدا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آلِ طاہر و مطاہر طاہر و مطاہر اہلِ بیت ہیں ان کے اور خاموش قرآن قرآنِ کریم ہے جب تک ان دونوں سے اپنے آپ کو عوضتہ نہیں کیا جائے گا زندگی مشکلات سے دو چار رہے گی دنیا سے لے کے آخرت تک اس لئے کی زندگی صرف دنیا کی زندگی نہیں ہے زندگی کے دو حصے ہیں ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی دونوں جگہ مسائل و مشکلات ہیں اور ان کا حل قرآنِ بیت سے وحبستگی میں ہے اس سلسلے گفتگو میں میں روضانہ حضرات کی خدمت میں وہ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمیں متوجہ کرے اس بات کی طرف کہ پیغمبرِ خدا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہدایت کا جو نسخہ اور گمراہی سے بچنے کا جو نسخہ چھوڑ کے گئے تھے اس نسخے کو ہم نے اپنایا ہے کہ نہیں اپنایا ہے اس لئے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری اطرق اور میرے اہل بیٹ ہیں مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا لَن تَظِلُوا بَعْدِی جب تک ان سے وابستہ رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ان سے وابستگی ہمیں گمراہی سے بچانے والی ہیں اور جب راہِ ہدایت پر چلیں گے تو ہم منزلِ رجات تک پہنچنے والے ہیں عزیزوں آج کی بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اور قرآن سے وابستگی انسان کو کیوں گمراہی سے بچائے گی اس لیے بچائے گی کہ اگر ہم اس سے وابستہ ہوئے جو خود راستہ نہیں جانتا ہے جسے خود راستے کے خطروں کا پتہ نہیں ہے جس میں خود راستہ پر راستے کو پہچان کہ اس پر چلنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے صرف جس کی زمانت اللہ نے لی ہو کہ یہ کبھی بہتنے والے نہیں ہیں کبھی بھٹنے والے نہیں ہیں کبھی ان سے غلطی ہونے والی نہیں ہے جن کا محافظ خود اللہ ہو تو قرآن کریم کے لیے وہ اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے اس ذکرِ خدا کو اس کتاب کو اللہ کی کتاب قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے اور ہم ذمہ دار ہیں اس کے کہ اس کی حفاظت ہو اس کی حفاظت کی جائے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے اور انہی اہل بیت کی زمانت بھی اللہ نے لی ہے ان لفظوں میں جو آیت میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا اور روایت ہم پڑھا کرتے ہیں آیت اثیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُذِبَ عَنْكُمَ الرِّسَىٰ عَلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِرَا اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ آیت ہم نے بہت سنی ہے اور اس میں مجلسیں بھی بہت سنی ہیں مگر میں اس آیت کے اندر جو زمانتِ الہیہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ان کی عظمتوں ان کے کمالات اور ان کی طہارت کے بارے میں اس کی طرف ذرا آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے اللہ نے دو اعلان ایک ساتھ کیے پورے قرآن میں وہ آیتیں اور وہ سورے جمع کیے ہیں علماء نے جن کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کے ذاتِ گرامی سے ہے تو اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر کسی نے یہ کہا ہے کہ ایک بٹا تین حصہ قرآن مجید کا محمد و آل محمد سے متعلق ہیں کسی نے کہا ہے دو بٹا تین حصہ دو تہائی حصہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہیں جس میں جتنی استعداد تھی جو جتنی آیتوں کو دھون سکا اور سمجھ سکا کہ یہاں اہل بیت کا تذکرہ ہے کسی نے کسی انداد میں کسی نے کسی شکل میں لیکن وہ ساری آیتیں اور وہ سارے سورے جن پر ہم مجلسیں سنتے رہتے ہیں ان میں اہل بیت علیہ السلام کی کسی ایک فضیلت یا چند فضائل ایک کمال یا چند کمالات تذکرہ ہے کوئی آیت اس لہجے میں دکھائی نہیں دیتی جو لہجہ اللہ نے آئے تطہیر میں اختیار کیا ہے اگر میں ایک جملے میں کہوں آپ متوجہ بھی ہو جائیں گے آئے تطہیر کا وہی لہجہ ہے جو کلمہ توحید کا لہجہ ہے کلمہ توحید کا لہجہ کیا ہے اللہ ہے صرف اتنا کلمہ توحید میں نہیں آیا ہے پہلا حصہ ہے لا الہ کوئی الہ اور پروردگار نہیں ہے الا اللہ اللہ کے علاوہ یعنی پہلے جھوٹے خداوں کی کا انکار کراتا ہے مالک اس کے بعد اصلی خدا کا اقرار کراتا ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بس اللہ ہی الہ اور پروردگار ہے اگر لا الہ پہلے نہ کہا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ بھی پروردگار ہے دوسرے بھی پروردگار ہیں لیکن اس لا الہ نے انسان کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ ہی پروردگار ہے اب اللہ بھی نہیں کہہ سکتا بالکل یہی لہجہ اگر آپ گوھر کریں اسی سورہ ہم میں ایاکا نعبدو تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں تو ایک لہجہ ہے جو اللہ خاص مقامات پر اختیار کرتا ہے آیت اتھیر میں بھی وہی لہجہ اختیار کیا ہے جو کلمہ توہید کا لہجہ ہے کہ مالک نے پہلے اہل بیت سے ہر رج یعنی ہر برائی ہر خرابی ہر کمی ہر نقص ہر عیب ہر گناہ کی نفی کی ہے کہ ان میں سے کچھ بھی اہل بیت کے غریب نہیں ہے آپ کی قدمت میں ابتداء میں یہ بات کہ چکا ہوں آج ایک دوسرے نتیجے کے لیے یاد دلارا ہوں پہلے اللہ نے ساری برائیوں خرابیوں اور گناہوں کی نفی کی ہے اور انکار کیا ہے کہ اہل بیت میں کچھ اس میں سے نہیں ہے اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے برائیوں اور کمیوں کا انکار ہے اور کمالات کے ان میں ہونے کا اعلان ہے مگر اس اعلان کا لہجہ بھی عجیب و غریب ہے وَيُطَحْهِرَكُمْ تَدْحِرَكُمْ تَدْحِرَةُمْ کوئی انسان کسی کام کا وعدہ اس لہجے میں کرے کوئی کہے گا میں انشاءاللہ آج مدہلِ بیت میں اشار پڑھوں گا اتنے اس طرح جو اشار مدہلِ بیت میں پڑھنے کا حق ہے کوئی خطیق کہے کہ میں مجلس پڑھوں گا اس طرح جو مجلس پڑھنے کا حق ہے تو اس لہجے میں اگر کوئی وعدہ کرتا ہے کسی کام کے انجام دینے کا تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے اس لہجے میں کسی کام کے وعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے سب میرے بچے اور بچیاں بھی محسوس کر سکیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین میں زندگی کی اہم ترین نعمتوں میں سے ایمان کے بعد علم کو قرار دیا ہے اور علم کا حاصل کرنا فریضہ اور واجبات میں داخل کر دیا ہے اور اس میں خاص کر کے دین کے علم حاصل کرنے کی ذمہ داری اس نے الگ سے بیان کی ہے فَلَوْلَا لَفَرَا مِنْ كُلِّ فِرْقَتِنْ قَائِفَةٌ لَيْتَفَقَوْ فِي الدِّین کیوں نہیں ہر دروس سے ہر قبیلے سے ہر خاندان سے ہر علاقے سے لوگ نہیں نکلتے قرآن کہہ رہا ہے تاکہ وہ دین میں دین کو پوری طرح سے سمجھے لے تفقہو فِي الدین تاکہ دین کی تفقہ پیدا کریں یعنی دین کو پوری طرح سے سمجھیں اور پھر جب پلٹ کے آئیں اپنی قوم میں تو ان لوگوں کو عذابِ الٰہی سے درائیں یہ ذمہ داری قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ جو اجتنا دین کو سمجھتا ہے اتنی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بے خبر ہیں ان تک دین کا پیغام پہنچائے اور انہیں عذابِ خدا سے بچائے تو علمِ دین کا حصول دوسرے تمام علوم کے درمیان اللہ کی خصوصی توجہ اسے حاصل ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جن میں تین سو تیرہ پیغمبر ہیں اور پانچ بڑے پیغمبر ہیں اللہ نے ان کو کس کام سے بھیجا تھا کیا وہ لوگوں کو جغرافیہ پڑھانے آئے تھے کیا وہ لوگوں کو کیمسٹری سکھانے آئے تھے کیا وہ لوگوں کو فیزکس بنانے آئے تھے میری گفتگو کا کوئی دانشور ہلگیز یہ مطلب نہ نکالے کہ میں علوم کی دوسری قسمیں جو انسانی زندگی کی ضرورت ہیں ان کی اہمیت کو کچھ کم کر رہا ہوں نہیں جتنی طرح کا علم انسانی زندگی کی ضرورت ہے اتنی طرح کے علم کی فیلڈ میں اتنے لوگوں کا جانا واجب ہے جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے یعنی واجب کفائی ہے حصول علم اتنے ڈاکٹروں کا اتنے انسانوں کا ڈاکٹر بننا اتنے انسانوں کا انجینئر بننا اتنے انسانوں کا سیاست میں جانا اتنے انسانوں کا میڈیا میں جانا جہاں جہاں انسانی ضرورتیں ہیں انجینئنگ میں جانا سیویل انجینئنگ میں جانا جتنی فیلڈ ہے جو انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرورت ہے مذہب اس کو واجب کفائی کہتا ہے یعنی اگر اتنے لوگ تیار ہو گئے تو سب کا فریضہ ادا ہو گیا اور اگر اتنے لوگ تیار نہیں ہوئے تو سب گناہگار ہوئے بلکل یہ مثال اسی طرح سے ہے مثال تو مطابق حال نہیں ہے لیکن چونکہ بچے بچے سمجھ سکتے ہیں بتائیے جب کسی مومن کا انتقال ہو جائے مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز واجب ہے کے نہیں واجب ہے مگر کونس کی واجب ہے زہر اصل مقریب شاہ اور صبح کی طرح ہر ایک پہ واجب نہیں ہے واجب کفائی ہے اگر یعنی کوئی اس فریضے کو انجام نہ دے تو جتنوں کو خبر ہوئے سب گناہگار اور کوئی ایک ہی ذمہ داری کو ادا کر دے تو سب بھرئے ذمہ تو علم انسانی زندگی کی علم کے جتنے شعبے انسانی زندگی کی ضرورت ہیں ان کا حصول تو ہی لیکن ان میں خصوصیت سے اللہ نے جس علم کے حصول پر ساری اس کی طرف سے توجہ ہے سارے انبیاء جو بھیجے گئے ہیں وہ دین کا علم پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں اس کو حاصل کرنے کے بعد آدمی آگے بڑے گا انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ توجہ دیں تو مچھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سنا ہو امام نے فرمایا لَوْلَسْسِيَاتُوْ عَلَى رُعُوْسِ شَبَابِنَا حَتَّى يَتَفَقْحُ فِي الدِّينَ ڈاکٹر بن رہے ہیں میرا جوان انجینئر بن رہا ہے میرا جوان سیاست میں جا رہا ہے میرا جوان یہ بھی اس کی ڈیوٹی ہے اس پر جو جہ راجل ملے گا بھی آپ بولانا سے سن رہے تھے کہ زندگی کے سارے کاموں کو انسان عبادت بنا سکتا ہے اگر اللہ کو یاد رکھنا سیکھ لے تو ڈیوٹی ہے امام کیا کہتے ہیں لَوْلَسْسِيَاتُ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری قوم کے جوانوں کے سروں پر کوڑے لے کے کھڑا ہوا جائے تازیانے لے کے کھڑا ہوا جائے تاکہ وہ دین کی سمجھ اپنے اندار پیدا کرے لَيْتَفَقْحُوا فِي الدِّين دین کا تفقق پیدا کرے رسم رواد کے غلام نہ بنے ہمارے گھروں میں ہوتا آیا ہے یہ دلیل نہ دے ہمارے کنبے میں ایسا ہوتا ہے یہ دلیل نہ دے دلیل دے اپنے کسی عمل کی تو یہ دلیل دے کہ قرآنِ مجید کی آیت یہ کہہ رہی ہے مجھے ایسا کرنا چاہیے معصومین علیہ السلام کی ہدایت مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے دین میں تفقق پیدا کرے سمجھ پیدا کرے اتنی تمیز پیدا کرے اتنا شعور پیدا کرے کہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ دین ہے اور یہ ہماری علاقائی رسمیں ہیں امام کرے اتنا تو سب میں ہونا چاہیے دین مگر ان میں بھی نہیں کچھ کو خاص کر کے نکلو دھر کو چھوڑو آؤ حوضہ علیہ میں تفقق دین کی سمجھ دین کا علم پوری طرح حاصل کرو عقائد کو دلیلوں کے ساتھ سمجھو احکام الہی کو دلیلوں کے ساتھ سمجھو اخلاق محمد وعالی محمد کو اپناو اور اگلی نسلوں تک اپنے عمل کے دلیے پہنچاؤ یہ ساری ذمیاں ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہیں لالکم یا ضرور تاکہ جب اپنی قوم میں جا کے سمجھائیں تو وہ اس سے سمجھ کے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں آیتِ قرآنی آپ نے پڑھی روایات پڑھی آپ کو بھی خیال پیدا ہو گیا کہ اچھا لو میں بھی ایک قربانی دے دوں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو مجھے عالمِ دین بنانا ہے ماشاءاللہ سب ذہین ہیں یہ بچہ بھی چاہیں تو میں اسے ڈاکٹر بنا سکتا ہوں لیکن نہیں مجھے اسے ذہین ہے اس لی عالمِ دین بنانا ہے مولانا قلبِ صادق صاحب نے ایک مرتبہ نمازِ شمعہ میں لکھنوں میں بڑی لطیف بات کہی تھی میری عمر ستاونہ اٹھاون سال ہے انیس سو ستاون کی پیدائش ہوں ابھی ساٹھا نہیں ہوا ساٹھ کے ہونے کے دو جملے دو قسمیں ہوتی ایک سٹھیانے والا ساٹھ کا ہوتا ہے اور ایک کہلاتا ساٹھا پاتھا ساٹھ کے ہوئے تو مضبوط ہو گئے میں انشاءاللہ سٹھیانوں میں نہیں پاتھا ہو سکتا ہوں کافی زمانے پہلے بھی بات ہے سچائی نونکی میرے بچپن میں مدرسے خالی پڑے تھے دروانے کھلے تھے جس کا جب ہی چاہے مدرسے میں بچے کو لے کے آ جائے اس لیے کہ پوری قوم کو یہ خیال تھا کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا جیسے رزاق ختم ہو گیا ہے یہ علم رزاق رازم بن دے گا کہ آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ روزی صرف علم والوں کو مل لئے ہو زیادہ تر کم سگم ہمارے ملکوں میں زیادہ تر سب سے زیادہ بولت من جاہل ہیں اس کا مطلب اور روزی علم سے جڑی ہوئی نئی ہے اور علم سے روزی کوئی جو کہ ہم نے بہت کچھ تباہیاں حیلائی ہیں خیر تو خیال قلب سادس سا قبل انکہ کیا کہ جب گھر میں کوئی ہوتا تھا یا اب نہیں الحمدللہ انقلاب اسلامی کے بعد کچھ لوگ مانمی لحاظ سے متوجہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے بچے قول مدین من نچ کچھ مادمی لحاظ سے کہ کم جاتے ہیں تو وہاں سے بچی سے مولوی بنا دو یا کچھ نہیں تو کم سے کم یا دس سال مدرسے میں رہے گا جو کھانا پانی وہاں سے اسے ملے گا میرا خرچہ بچے گا تو ایک میار جو انسط پہ بھاری تھا وہ یہ تھا کہ ان بچوں میں سب سے پردزہن یہ ہے صفیح حیدر یہ نہیں چلنے والے اسکول کی لائے میں چلیں ان کو مدرسے میں ڈان دو تو ہمارے دور میں جب ہم نے مدرسے میں تعلیم سلوکی انیس سو ارشت میں لیکن او میں تو وہ دور وہ تھا کہ گھروں کے کمزور بچے علم دین میں لائے جاتے تھے جن کی ہاتھو تھوڑی کم جن کا پڑھنے میں دین نہیں لگتا جو بہت شریف ان کو علاقے مدرسوں میں ڈان دیا جاتا تھا مولانا کلم سالیخ صاحب اللہ نے نواز جمعہ میں فرمایا تھا کہ احسان مانو ان مدرسوں کا کمال دیکھو ان مدرسوں کا تم سب سے مرال سب سے بگڑا ہوا مال سلا ہوا مال اللہ کے ان کارخانوں کے حوالے کرتے ہو اور انہی میں سے یہ ہیرے جوائرات طراز کے تمہیں واپس کرتے ہیں ایک آس سلوات بھید دیئے کیا رجی تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا نہیں دین کی ضرورت ہے ہم لوگ اپنے ملک سے یہاں آکے بسے ہیں یہاں باہر سے مہمان بلا کے اجنبی زبان میں پیغام نہیں پہنچتا انگریزی بھی بولتے ہیں تو اکھڑی اکھڑی ہمارے بچوں کو لگتی ہے لہذا ہمارے اپنے بچے کو علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ پیغام خدا یہاں کی زبان میں یہاں کے لہجے میں یہاں کے سلیتے کے ساتھ پہنچا سکے اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا آپ نے ہنگلی پکڑی بچے کی پہنچ گئے مدرسے ہمارے بچے کا ایڈمیشن لے لیجئے بچہ اس چھوا اچھا نہیں بچہ تھا ایڈمیشن ہو گیا مگر باپ کے دل میں جذبہ پر زیادہ ہے آپ نے جو پریسپل ہے مولانا صاحب اسے کہا مولانا صاحب میری بچے کو دیکھیں توجہ سے پڑھائیے گا کہا ہوتی انشاءاللہ توجہ سے پڑھائیں گے نہیں بھرپور توجہ سے پڑھائیے گا میاں جتنے بچے اس قوم کے میرے مدرسے میں اسے میرے اپنے بیٹے میرے اپنے بچے ہیں یہ سب میرے بچے ہیں آپ کا بچہ بھی میرا بچہ ہے اپنا بچہ سمجھ کے پڑھاؤں گا اب آپ کا اسرار ہے اور ادھر سے اقرار ہے توجہ سے پڑھائیے گا بھرپور توجہ سے پڑھائیے گا اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیے گا مولانا اقرار کیے جارہے ہیں ہاں اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیں گے دیکھئے مولانا آپ اپنے بیٹے کو پڑھائیے چاہے نہ پڑھائیے مگر میرے بیٹے کو ضرور پڑھائیے یہ غائدانہ نصیت افسوس ہے کہ ہمارے علماء کے دربیان جگہ بنا چکی ہے اب کم ہے ایسا کہ جب عالی و دین کے گھر میں پھر اگلی نسل بھی علم دین کی طرح بھیجی جائے کم ہوتا چلا جا رہا ہے خیر اپنے بچہ سمجھے پڑھائیے گا اپنے بچے کو پڑھائیے یا نہ پڑھائیے میرے بچے کو ضرور پڑھائیے گا جب آپ زور پہ زور نگایا جا رہے ہیں اور وہ وعدہ پہ وعدہ کیے جا رہے ہیں تو آخر میں مولانا نے تھک کہ کہا کہ بھائیہ آپ مطمئن رہیے میں آپ کے بچے کو اس طرح سے پڑھا دوں گا جو پڑھا دینے کا حق ہے اب آپ مطمئنوں کے گھر آ گئے گھر آئے مگر خیالوں کی دنیا میں آج تک جتنی کتابوں میں جتنے علماء کے نام پڑھے تھے جتنی مجلسوں میں جتنے علماء کے نام پڑھے تھے مولانا نے کہا اس طرح پر آئیں کہ جو پڑھا دینے کا حق ہے میرا بیٹا سید مرتضی بن جائے گا میرا بیٹا سید رضی بن جائے گا میرا بیٹا سیخ توسی بنے گا میرا بیٹا علمہ ہلی بنے گا ایک بچہ ہے جتنے علم اور فقہ کے نام آپ کو یار سے میرا بیٹا خوئی بنے گا خوئی نہیں بنے گا متحری بنے گا رہشتی بنے گا جتنے نام یاد ہیں سب سوچویں میرا بیٹا یہ بھی بنے گا میرا بیٹا یہ بھی بنے گا اس لیے کہ مولانا نے وعدہ کیا ہے مولانا بڑے پکے اپنے وعدے کے انہوں نے وعدہ کیا ہے اس طرح پڑھائیں گے جو پڑھا دینے کا حق ہے پانچ سال سات سال مدرسے میں آپ کا بچہ رہا نوجوان حالے میں دین بد کے تیار ہوا تفسیر بھی اس نے پڑھی ہے حدیث بھی اس نے پڑھی ہے علم رجال بھی اس نے پڑھا ہے علم فرم بھی اس نے پڑھا ہے علم و سلول فرم بھی اس نے پڑھا ہے عریق بھی اس نے پڑھی ہے عطایب بھی اس نے پڑھے ہیں فلسفہ بھی اس نے پڑھا ہے منطق بھی اس نے پڑھا ہے سولہ سترہ اکھارہ مضامین ہیں جو علم دین جس کو کہتے ہیں مدرسوں کے سلیبس میں داخل ہوتے ہیں لینگویج ہے فارسی ہے عربی ہے عربی کی گرامر ہے عربی کا علم و معمانی و بیان ہے عربی کا لٹریچر ہے یہ ساری چیزیں سات آٹھ سال کا جو سلیمس ہمارے مدرسوں میں ہے ان میں یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں آٹھ سال گزر گئے بچہ فارغت تحصیل ہو گیا آپ نے سوچا میرا بچہ بیٹا خمینی بن کے آئے گا خوی بن کے آئے گا متحری بن کے آئے گا مرتضہ بن کے آئے گا بچہ جوان عالم جین تیار ہوا ہے عربی بھی پڑھ لیتا ہے فارسی بھی پڑھ لیتا ہے اس کی نظر تمام علوم پہ ہے اہلِ قلم بھی ہے چھوٹے چھوٹے مقالے بھی لکھ رہا ہے مردسے بھی اچھی پڑھ رہا ہے لیکن نہ مرتضہ بنا ہے نہ رضی بنا ہے نہ علمہ ہلی بنا ہے نہ مرکتوسی بنا ہے آپ بگڑے اسی لیے تو مولمیوں کے بات پر قوم اعتبار نہیں کرتے ایسے ہی وادے کرتے ہیں لوگ دیکھیں کتی جلی پلتا مارا ابھی جو چھوٹے گئے تھے تو مولانا نے وادہ کیا اب وہ نہیں ان کو لگ رہا ہے کہ مولانا نے وادہ صحیح طوبہ پورا نہیں بگڑے ہوئے آئے کہا مولانا یہی وادہ کیا تھا آپ نے کیا بنایا آپ نے میرے بچے کو کہا بیاد کا بیٹا ماشاءاللہ علمہ دین ہے ابھی اس کی زندگی پڑی ہے علم کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرنی ہیں اس کے بعد مطالعہ کرتا رہے گا علم کو بڑھاتا رہے گا بزرگ علماء سے رابطے میں رہے گا مسائل پیدا ہوں گے ان سے حل کراتا رہے گا کیوں کہہ رہے گا کہا آپ نے تو وادہ کیا تھا اس طرح پڑھا دینے جو پڑھا دینے کا حق ہے یہی حق ادا کیا آپ نے نہ یہ متوسی بنا نہ ہلی بنا نہ خوبی بنا نہ خمینی بنا مولانا سمجھ گئے آپ کہ معاملہ کیا ہے کہ بھائیہ میں نے بے شک آپ سے وادہ کیا تھا کہ آپ کے بچے کو اس طرح پڑھاؤں گا اس طرح پڑھا دینے کا حق ہے میں نے کہا یہ بتاؤ میں نے بھائی جب میرے پاس خود سید مرتضی جتنا علم نہیں ہے تو وہ علم میں اس کو کیسے دے دوں جب میرے پاس خود شہر اسی جیسا علم نہیں ہے تو وہ اس کو کہاں سے دے دوں جب میرے پاس خود مقدس اردبیلی کا کردار اور اخلاق نہیں ہے تو میں اس کو وہ اخلاق اور کردار کہاں سے دے دوں آپ بھی مقمن ہو گئے ملانا بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے بھی بات ٹھیک کہی ہے مگر آپ نے توجہ نہیں دی ہمانے بات پوری کہہ دی ہے یہ مثال میں نے اس لیے دیتا کہ آپ میں توجہ ہوں کہ جب کوئی کسی کام کا وعدہ ان لفظوں میں کرے کہ میں اس کام کو اس طرح عدا کروں گا جو اس کے انجام دینے کا حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طاقت و قوت و قدرت کے داہرے میں رہ کے وعدہ کرتا ہے اس سے باہر جا کے وعدہ نہیں کرتا توجہ دے تو براس کروں آئے تطہیر میں طہارتِ اہل بیت کی ذمہ داری اللہ نے کسی محدود قدرت والے انسان کے حوالے نہیں کی ہے اس نے طہارتِ اہل بیت کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے نہ اس کی قدرت کی حدیں ہمیں معلوم ہے نہ اہل بیت کی طہارت کی حضمتوں کو انہیں احساس کر سکتے ہیں اہل بیت کی حضمتوں اللہ کیسے پاک و پاکیزہ ہیں ان سے وابستہ ہونے کے لئے اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے قرآن سے قرآن بھی کیسا ہے سورہ واقعہ کی حیث ہے لا امر سہو اللہ متحرون متحرون نہیں ہے لفظ جو یہاں صاحبہ نے علم جو بلی سے سنتے سنتے ماشاءاللہ سے نیم اللہ تو نہیں کہوں گا میں تھوڑے سے عالم ہو جاتے ہیں اس لئے نیم اللہ خطرناک چیز ہیں واقعہ مہت خطرناک چیز ہیں نیم حکیم سے بھی زیادہ خطرناک ہیں نیم حکیم کے حتیں چڑھیں گے تو خالی یہ جسم جائے گا تباہی میں اور نیم اللہ کے حتیں چڑھ گئے تو دنیا آخرت دونوں کھا جائے گئے اس کی بھوک بھی نہیں مٹے گی آکھ ختم بھی ہو جائیں گے لہذا نیم اللہوں سے بچ کے رہیے چار کتابیں پڑھ کے کیسٹ سن کے تل کلامی میری برداشت کیے چار کتابیں پڑھ کے کیسٹ سن کے ممبر پہ آ کے تقریر کرنے والے نیم اللہوں سے ہوشیار رہیے اس لیے کہ یہ آپ کے پاس وہ مال لاتے ہیں جو مال کسی جگہ سے فلٹر نہیں ہوا ہے کسی موتمر کے ہاتھوں سے فلٹر ہو کے آپ کے پاس نہیں آیا میرے عزید ہو تبجھو ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد وقت کی سوئی دیکھتا ہوں تو پھر لگتا ہے کہ بات کچھ سمیت دی جانا چاہیے اللہ نے ان سے وابستہ رہنے کے لئے ہم سے کہا ان کا مزاج کیا ہے کوئی تادس میں ایسی نہیں جو آپ نے جانتا ہوں میں نہ جانتا ہوں لیکن ایک بات آپ بھی مانے میں بھی مانوں کہ اللہ نے ہم بھلکتر لوگوں کے لئے ایک اصول بنایا ہے کہ یہ بھولیں گے ضرور انہیں یاد دلاتے رہوں آپ مجھے یاد دلاتے رہے ہیں میں آپ کو یاد دلاتا رہوں ایک جو ملاری مذہر نے ہمارے اوپر رکھی ہے ان کا ملاج کیا ہے دو واقعے سیرت کے میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا کہ ان سے وابستہ ہونا ہے ان سے تمسک کرنا ہے ان کو پکڑ کے چلنا ہے وابستگی کی قیفیت کو اگر دیکھنا ہے تو اس وقت دیکھیں جب کوئی نابینا کسی بچے کے سہارے سڑک پار کرتا ہے اس قیفیت کو وابستگی کہہ سکتے ہیں وہ رکے گا یہ رک جائیں گے انہیں نہیں پتا کیا ہو رہا آکھیں بھن ہے روشنی گائب آنکھوں کی وہ رکے گا یہ رک جائیں گے وہ چلے گا یہ چل پڑے گے یہ نہیں ہوگا کہ وہ چل پڑا اور یہ کھڑے ہیں وہ کھڑا ہے اور یہ چل پڑے ہیں اگر یہ کرے گا تو کوئی نئے نہیں مانے گا کہ یہ اس کے ساتھ چلنے وابستہ ہیں وابستہ ہونے کے مطلب جہاں وہ قدم بڑھائیں وہاں تمہیں قدم بڑھانا ہے اور جہاں وہاں رکے وہاں تمہیں رک جانا ہے وہ واجبات و مستحبات میں قدم بڑھاتے ہیں تمہیں وہاں قدم بڑھانا ہوگا وہ حرام اور بکور میں رک جاتے ہیں تمہیں وہاں اپنے آپ کو اس سے رکنا ہوگا اس کے لیے نفس سے بھی لڑنا پڑے گا اس کے لیے گھر کے رس برواز سے بھی لڑنا پڑے گا اس کے لیے ماحول سے بھی لڑنا پڑے گا اہلِ بین سے وابستگی ہے تو ان سب سے لڑنا ہی پڑے گا اور پیغمبرِ خدا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ خانوں میں پڑا رہے کوئی حرد نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا تم دنیا اور دین کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہو گے تمہاری دنیا بھی چلتی رہے گی تمہارا دین بھی چلتا رہے گا تمہاری دنیا بھی چلتی رہے گی تمہاری آخرین بھی چلتی رہے گی لیکن کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے بہت ٹکراتے ہیں آپ کے ہماری زندگی میں تو پیغمبر کریں کبھی کبھی ٹکرائیں گے کہ جب یہ ٹکرائیں تو پھر دنیا اس بات کی حبدار ہے کہ اسے چھوڑا جائے اس کا نقصان اٹھایا جائے مگر آخرت کا نقصان نہ اٹھایا ان کی پسند کیا ہے ان کی نا پسند کیا ان کا مزاج کیا کیسے کو قریب لاتے ہیں کیسے کو دور کرتے ہیں چھٹے امام ہی سے دونوں واقعات منصوب ہیں اور تمام امام کی زندگی میں ایسی سیرت کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں جناب عبداللہ ابن عبی یعفور ان کا انتقال ہو گیا ان کے پرسے کے سلسلے میں ان کے انتقال کی خبر کے سلسلے میں یا کسی سلسلے میں امام نے جناب زرارہ یا جناب محمد ابن مسلم اپنے معتمت ترین اصحاب میں تو اس وقت اس ایسے تھے آج ایک بحض یہ بھی ہوتی ہے کہ استحاد اور فکر سے شروع ہوا ہے اثر غیبت ایمہ کے زمانے میں تھا کہ نہیں اگر آپ واقعات پتزرہ سے توجہ دیں تو خود پر خود سمجھ نہ آ جائے گا کہ ایمہ کے دور میں بھی فکر تفقو ورنہ امام کہتے ہیں کہ وہ چھٹے امام نے کہا کہ جوان کے سروں پر کوڑے ہو تاکہ وہ دین میں تفقو حاصل کریں تو بتائیے لب امام تفقو کی بات کر رہے ہیں دور امام میں اس کا احتمال ہوگا کہ نہیں امام میں تو خود مدر سے کھولے تھے مگر امامی کا جملہ جناب محمد ابن مسلم کے لیے ہے کہ محمد ابن مسلم کوفے میں جاؤ جا کے مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کو مسائل دین بتاؤ خطوہ دو یہ بحثیں کرتے تھے آپس میں بحثوں کے بعد نتیجہ صحیح نکالا ہم نے کے نہیں امام حاضر کی خدمت میں جو ظاہر تھے امام ان کی خدمت نہ آ جائے کرتے تھے یعنی اجتحاد اور تفقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میں اسر غیبت میں شروع ہوئی ہو امام نے جس قوم کی تربیت دی ہے اس میں یہ ساری چیزیں اس قوم کو سکھائی ہیں ان میں اجتحاد بھی سکھایا ہے ان میں تفقہ بھی سکھایا ہے ان میں تقدر بھی سکھایا ہے ان میں ازاداری بھی سکھائی ہے حیات امام دور امام میں یہ ساری چیزیں وجود میں آ چکی تھی تو عبداللہ ابن ابی یافور کا انتقال ہوا امام نے جناب محمد ابن مسلم یا ذرارہ کو خط لکھا ہے اس میں جناب عبداللہ ابن ابی یافور کیلئے جملہ لکھا ہے جملہ یہ لکھا ہے کہ ما کانا اتوع للہ و لرسولہ اس وقت زمین پر عبداللہ ابن ابی یافور سے بڑا اللہ رسول اور اہل بیت کی اطاعت کرنے والا کوئی نہیں تھا عبداللہ ابن ابی یافور کا نام کچھ بہت نہیں آتا ہے کہ کوئی علمی حیثیت میں ان کا مسلم اور جناب زرارہ جیسے لوگوں میں ان کا نام آتا ہو اس فیرس کے نام نہیں آتا ہے علمی حیثیت سے نام نہیں آتا راوی ہیں وہ صحابی ہیں مگر ان کی علمی حیثیت کا تو ایسا نام نہیں آتا نہ ان کے تقدس اور زہر کے بارے میں کوئی تفصیل ملتی ہے پھر امام نے کیوں سرم دے رہے تھے کہ ان سب ان سے بڑا اطاعت گزار نہیں تھا ان کو پہچانی ہے عبداللہ ابن ابی یافور کو یہ سرم کیوں نہیں امام نے ان کی صیرت میں ان کی تاریخ میں ان کی بائیگلافی میں روایت میں عزب رجال میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ ایک دن امام کی خدمت میں عبداللہ ابن ابی یافور بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے کچھ پھل رکھے تھے اس میں ایک انار بھی رکھا تھا ہم آپ جب پھل کھاتے ہیں تو کاتتے ہیں سیب کاتا ہم نے ناسپاتی کاتی تو یہ بتائیے کہ اگر ہم چھوڑی سے سیب کو کاتتے ہیں تو سیب دو ٹکڑے کرنا چاہے ہیں دو ٹکڑے ہو جائے گا ادھر کا آدھا ٹکڑا ادھر آ گیا آدھا ادھر آ گیا لیکن اگر انار کو چھوڑی سے کاتیں چھوڑی دکھ کے سیدھی دو ٹکڑوں میں برابر برابر تقسیم کریں تو کیا صورتحال بنے گی دونوں طرف کچھ کٹے ہوئے دانے چلے جائیں گے کچھ دانے کٹیں گے چھوڑی سے اب جا کے تجربہ کر لیجئے گا جب چھوڑی سیدھی چلا گئے گا تو چھوڑی کے نیچے کچھ دانے بھی آئیں گے اور جو دانے آئیں گے وہ آدھے آدھے کٹیں گے آدھا کٹا ہوا دانا اس آدھے حصے میں اور آدھا 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 اس آدھے حصے میں جناب عبداللہ ابن ابی یافور کے سامنے پھل رکھے ہوئے تھے انار ہاتھا اس کو ہاتھ میں لے کے انہوں نے امام سے کہا کہ مولا اگر اس انار کو چھوڑی سے دو کٹوں میں کٹا جائے جس میں دانے آدھے ادھر آدھے ادھر ہو جاتے ہیں ورنہ مثال سیف کی بھی دے سکتے تھے تو عبداللہ ابن ابھی یافور کہتے ہیں مولا یہ جو میرے ہاتھ میں انار ہے اگر اس کو چھوڑی سے کٹا جائے اس کے دو حصے ہو جائیں اور آپ مجھ سے یہ فرمائیں کہ اس میں یہ والا آدھا حصہ حلال ہے اور یہ والا آدھا حصہ حرام ہے تو میں آپ سے اس کی وجہ پوچھے بغیر اسے مان لگا یہ وہ مزاج اطاعت ہے کہ جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ حکم مولا ہے جب یہ یقین ہو گیا کہ اہلِ بہت کا ارشاد ہے جب یہ پتا چل گیا کہ اللہ کا فرمان ہے تو پھر اب اس کے بعد وہاں کیوں کی جائز واقعی نہیں رہ جاتی جو حکم ہے اس پر تم عمل کرو اس لئے حکم دینے والا تم سے زیادہ تمہارے بارے میں جانتا اور تم سے زیادہ تمہارے اوپر مہربان ہے تو ائمہ کو مزاج کون سے پسند ہے اطاعت کا وہ مزاج جہاں جب یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ مولا کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اہلِ بہت کا حکم ہے تو پھر بحث ختم کر کے فوراً اطاعت کے راستے پر آدمی آ جائے ہمارے یہاں ہو گیا رہا ہے ہم اصولِ دین میں کوتاہی کرتے ہیں دلیلوں سے توہید کو نہیں سمجھتے دلیلوں سے ولایق کو نہیں سمجھتے دلیلوں سے امامت کو نہیں سمجھتے وہاں اصلاً دماغ کو مطمئن نہیں کرتے سنے سنا بھی بھروسہ کر لیتے ہیں اور جب ان کو نہیں پہچانتے تو پھر نتیجے میں ان کے احکام کے بارے میں بحث کرتے ہیں جہاں ہمیں تحقیق کرنا چاہیے وہاں تقلید کرتے ہیں اور جہاں تقلید کرنا چاہیے وہاں مجتہات کرنے لگتے ہیں سبحان اللہ سے کچھ فائدہ زیادہ ہمارا آپ کا نہیں ہونے والا صلوات سے زیادہ فائدہ تو کس کو وہ پسند کرتے ہیں کس مزاج کو اطاعت کا مزاج اور کیسی اطاعت کا مزاج جب یقین ہو جائے کہ ہم نے مولا ہے تو پھر کوئی سوال نہیں حارون مکی سے مولا نے کیا تھا جلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ کود گئے سے کہ نہیں بغیر بحث کیے ہوئے جب یہ یقین ہو جائے کہ حکم مولا ہے تو پس اس کے بعد کوئی مجائش تردد کی نہیں ہے چاہے تمہیں ظاہری طور پر یہی لگ رہا ہو کہ اس میں تو ہمارا نقصان آ رہا اس میں تو ہماری جان جا رہی وہی اب وہ مسلم خوراستانی وہی بیٹھنے تھے کہا مولا مجھ سے کیا حوالت ہی ہو گئی جو مجھے آگوے تھکے دے رہے ہیں اور وہی مسلم خوراستانی کے بعد جب حارون مکی آئے ہیں تو بالکل انہوں نے پوچھا مولا کون سی خدا ہو گیا بس مولا کے حق پر اعتماد کرتے ہوئے تو اطاعت ایسی چاہیے ایسے لوگ مولا کو پسند ہیں اور کیسے لوگ نہ پسند ہیں وہ بھی سن لیے وہ بھی چھتے امام حضرت جعفر سادق علیہ السلام ایک سیرت پر مولا امام کے ساتھ ایک صحابی آپ کا ہمیشہ دکھائی دیتا تھا داستان راستان کے نام سے شہید متحری کی ایک نوجوانوں اور بچوں کے لیے لکھی ہوئی کتاب ہے سچی کہانیاں کئی ترجمہ اس کے ہوئے میرے حال میں انگلیش نوی ہو چکا ہے آج تو ہر کتاب 99 سنٹ کی ہے اب اس میں خالی نہ سوچئے گا کہ یہ تو پہلے بھی دو ڈالر دانکر ملتی تھی تو اس کو نہ خریدیں آج ذرا 20 ڈالر والی خرید لے 99 سنٹ کی وہ اتتے بے کوف نہیں ہیں کہ وہ 20 ڈالر والی آپ کو 99 سنٹ میں دے دیں گے یا تو وہ کسی مومن کو تیار کر چکے ہیں کہ ہماری قوم کتاب خریدنے میں بڑی تنجوس ہے ایک سینڈویچ کے پیسے بھی کتاب کے لیے نہیں دینا چاہتی ہے اس لیے کافی کے پیسے دے کے کتاب دے دو اور کسی مومن نے شاید وعدہ کر لیا ہوگا کہ جتنے کی کتاب بکے گی جتنے کم پڑیں گے خریدی جمعے جتنے بھی خریدی ہے اتنے میں دے دوں گا میں یہ سب جانتا ہوں نیکوکاروں کو میں بھی ایدائی کی دارہ کی خدمت کر رہا ہوں دو گروہ چالیس لاکھ روپیہ انڈین میرا خال میں دو لاکھ چالیس زر ایک پاؤنڈ سو روپیہ کا ہے انڈین بجٹ ہے ہم کو بھی سب کرنا پڑتا تو ہمیں اکثر ایسے مومنی ملتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا آپ قوم سے اپیل کیجئے جتنا قوم مل کے لیے گی اتنا میں میچ کر دوں گا اور کبھی اپنا نام سامنے نہیں لاتے ایسے نیکوکار ہوتے ہیں جو نیکیاں سماج میں معاشرے میں بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ گھاٹے کا سوتا نہیں یہ بڑے اچھے تاجے رہے ہیں مالک سے تجارت کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہاں جو ہم دے رہے ہیں یہ دس گناہ پچاس گناہ ستر گناہ ستر ہزار گناہ کتنا ہو کے ملنے والا ہے پتا نہیں اور یہاں جو لے رہے ہیں یہ فنا ہو جانے والا ہے اور وہاں جو ملے گا وہ باقی رہ جانے والا ہے ایک اتنا چیاری بھی نہیں ہے کہ جب تک مولانا صاحب نہیں کہیں گے ہم صلوات نہیں بھیجیں تھوڑی بہت سرکشی بھی کیجئے ایک پرزور صلوات بھیجئے داستان اراثتان میں شہید متحری نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ایک صحابی امام کا ہمیشہ امام کے ساتھ رہتا تھا ایک دن امام کے ساتھ ساتھ چللا تھا بازار میں مسجد میں جہاں امام جائے وہاں ساتھ 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 چللا تھا اس کا غلام اس مومن کا غلام جو حبشہ کے رہنے والا تھا سیاہ پوسٹ وہ بھی ساتھ تھا اس نے اس غلام کو پکارا اس نے سنا نہیں یا سن کے انسنا کر دیا نہیں معلوم امام کی صیرت پر انہوں نے بھی ملتے ہیں چھٹے امامی کا واقعہ اگر اپنے غلام کو پکارا وہ نہیں بولا دو تین بار پکارا جب نہیں بولا تو امام خود اس کے پاس روٹ گئے اور کہا کہ میں نے ترسل پکارا تھا تو کیوں نہیں بولا میری بات پر کہا میں آج سے مطمئن تھا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا کہ اگر آپ کی بہت بات پر جواب نہ دوں تو آپ مجھے کوئی صدا دے گیا آپ سے ظلم کا ڈر نہیں تھا اس لئے میں نہیں بولا امام نے اسی بات پر اسے آزاد کر دیا تھا تو اس نے ہم سب منجل کے پرجو سلاوات بھیجیں اپنے آپ کو گناہوں سے آزادی دلانے کے لئے ماضی میں جو ہو گئے ان سے بھی نجات ملے اور مستقبل میں ان گناہوں کی طرف پلٹ کے نہ اس کے لئے اور ایک اور پرجو سلاوات بھیجیں محمد وآلہ اس نے پہ بولان کو پکارا اس نے سنا یا انسنی کر دی نہیں پتا اس کو غصہ آ گیا اس نے عربی میں اس کا نام لینے کے وجہ ایک جلہ کہا جس کا ترجمہ ہوتا ہے بدکار عورت کے بیٹے بس امام نے جیسے ہی جملہ سنا کہ اپنے غلان کوئن لفظوں سے آت کر رہا امام اس کی طرف مڑے تو کیا کہہ رہا ہی ہے یہ کیا کہا تم نے اس نے کہا مولا یہ ہمارے دین و مذہب کا نہیں ہے یہ ہمارے دین و مذہب کا نہیں ہے یہ مسلمان نہیں ہے جعفری اسناشری شیعہ نہیں ہے یہ مسلمان بھی نہیں ہے میں نے اس کو ابن الفائلہ اس لیے کہا ہے بدکار عورت کا بیٹا تو امام نے کہا تم نے کیسے کہہ دیا ہر دین و مذہب و ملت میں جو ان کا نظام ہے اس کے تحت جو یہ زدوات کا رشتہ قائم ہوگا وہ بے پولان حلال زندہ کہلائے دی وہ حرامکاری نہیں تو انہیں یہ کہہ کیسے دیا ہم یہاں تو میں نے واقعا نہیں سنا ہے لیکن اکثر ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر گالی بکنے کی قصد و عادہ بھی نہیں ہوتا مگر ایک آن لقب کے بغیر کسی کا نام آتا ہی نہیں تیز ہوا چل گئی تو ایک لقب اس کو نماز دیا تھندک پڑ گئی ایک لقب اس کو دے دیا گالیاں دے کے لوگوں کے بات کرنے کی عادت ہوتی ہے مولا کا مزاج پہشانہ وزید ہو اپنے زبان پر تاہو کرنا ہماری ذنبے لالی ہے امام نے کہا تو نے کیسے کہہ دیا اس نے کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہماری قوم سے نہیں کہا جس قوم سے ہے اس قوم کے طریقے سے اس کا نکاح ہوا ہے چاہے آپ کا پھیرہ لگایا گیا ہو چاہے کچھ اور کیا گیا ہو یہ حلان زادہ ہے تمہیں کہنے کا حق نہیں ہے حق جاؤ میرے پاس سے جو ہمیشہ ساتھ نکھائی دیتا تھا پھر وہ امام کے پاس دوبارہ نہیں نکھائی دیا تو میں نے دو نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں تمسک ان سے کرنا ہے ان سے بابستہ ہونا ہے نجات کے لیے مشکلات دنیا و آخرت سے نکلنے کے لیے تو اس تمسک کی ایک سرط ہے مزاج شناسی ان کی اور اس مزاج شناسی جو ہم پیدا کرنا شروع کریں گے تو اس مزاج شناسی میں ہم دیکھیں گے کہ انہیں وہ اچھے لگتے ہیں جو اطاعات کرتے ہیں اور وہ انہیں ناپسند ہوتے ہیں جو چھوٹی سے بھی کوئی غلطی کرے ہیں کوئی چھوٹا سے بھی گناہ کرے کہ امام اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں یہ تمسک جب ہمارے اندر آئے گا میں نے بار بار کہی ہباتا دوہراتا رہوں گا تو ہمارے اندر جذبہ عمل پیدا ہوگا امام کو ساری رات ان کے گھر سے تقبیریں اٹھتے دیکھ کے ہم بھی واجب نمازوں کے لیے مسلحے پر پھڑے ہو جائیں گے گرمیوں میں شدید لمبے روزے رکھ کے افطار باگ کے پانی سے افطار کر کے عوضہ رکھتے دیکھیں گے تو ہم بھی کر لیں گے ہمیں بہرحال یہ ایل بیس سوابستگی مجبور کرے گی کہ ہم صاحبے باعمل بنیں کل میں نے آپ کی جدمت میں یہی میں بات کو ختم کیا تھا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو اپنے ساتھ عمل کو بلاتا ہے ایمان اور عمل توحید کے اقرار کیا ہے تو نماز آ کے رہے گی نموت کو مانا ہے تو زکاة اور خمس کا خیال تمہارے دماغ میں پیدا ہو کے رہے گا ورنہ تم خالی زبان سے دعوے دار ہو کیا رکاوٹیں ہیں کل اس ور جتنے گفتگو کروں گے انشاءاللہ تھوڑی قوت برداز آپ کی دیکھتے ہوئے لیکن آج چھوٹی سے بات آسکے ہیں جب باعمل بننے کی بات آتی ہے احکام دین پر عمل بننے کی بات آتی ہے حلال حرام کی بات آتی ہے تو ہم مختلف طرح کے ان رپیس کرتے ہیں اور مختلف بہانے کرتے ہیں اور مختلف انداز کی بحثیں کرتے ہیں اس میں سے ایک بحث ہمارے جیسوں کے سامنے آتی ہے جو ہم بے مروتی سے باعمل بننے کے لئے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے واجبات کو ہمیں عدا کرنا چاہیے حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے چاہے حرام سے بچنے میں تکلیف ہو چاہے واجب کا انجام دینے میں زہمت ہو مگر ہمیں یہ کرنا چاہیے تو کبھی کبھی یہ آواز سننے کو ملتی ہے کہ مولانا قرآن مجید میں تو آیا ہے لا اقراحہ فید دین با آخری بات دین میں کوئی زوردہ مدستی نہیں ہے پھر یہ مولویوں نے کوئی زوردہ مدستی کرتے ہیں تم دھاڑی رکھو تم حجاب کرو تم خوص نکالو تم نماز کی فابندی کرو یہ کہہ کی زوردہ مدستی کی جاری ہے کیوں زوردہ مدستی کی جاری ہے میرے عزیزو لا اقراحہ فید دین کو سمجھئے کہ اس کا پیدام کیا ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کچھ جوان ہوں گے جو یہاں پیدا ہوئے کچھ بچے ہیں جو یہاں پیدا ہوئے باقی اکثریت ہماری کیا ہے ہم اپنے دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے یہاں آئیں مائگریٹ کر کے یہاں آئیں کس لیہ آئیں زیادہ تر روزی کے لیے کنف حصول علم کے لیے اور وہ بھی حصول علم بے اس نظر حدف کے طور پر نہیں تھا وہ حصول علم بھی ذریعہ تھا کہ علم حاصل کرے تاکہ زیادہ روزی حاصل کرے اچھا کام زندگی کو بہتر بنانا اپنے زندگی میں سہولتیں پیدا کرنا یہ مولا کا حکم ہے اور اسے مالک اپنی عبادت قرار دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پیسہ کمانا اور زیادہ کمانا کوئی بری چیز ہے بری چیز ہوتی تو اللہ نے ذکرات رکھی نہ ہوتی حج رکھانا ہوتا حمص رکھانا ہوتا جب پیدا کرو گے تب ہی تو ذکرات نکالو گے جب تب پیسہ ہو گا تب ہی تو حج ہو جاؤ گے جب کھا کمان کے بچے گا تب ہی تو خوبص نکالو گے تو مذہب فقیر نہیں دیکھنا چاہتا اچھا ہے آپ آئے اس کے لیے لیکن یہ بتائیے یہاں آنے کے بعد سب سے بڑی خواہش اور تمنہ کیا ہوتی آرین جوس کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو ڈیپورٹ کرنے میں مل جاتا ہے ڈیپورٹ بھی کیا جائے تو پلہ دیا جاتا ہے کہ مزہ لیتے جاؤں ساری فکر اور تمنہ یہاں آنے کے بعد یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں کی نیشنلٹی مل جائے یہاں کی زندگی مسئولتیں ہیں آرام ہیں آسائش ہیں یہاں کی نیشنلٹی مل جائے روز روز کا مسئلہ ختم ہو جائے تو یہ بتائیے نیشنلٹی دینے کے لیے حکومت آ کے آپ کی خوش آمد کرتی ہے یہاں حکومت سے جورجنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم فلاں کٹیگری میں آتے ہیں ہمیں نیشنلٹی مل جائے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نیشنلٹی مل جائے اور جب نیشنلٹی ملتی ہے تو قسم کھلوا کے کچھ وعدے بھی لیے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے سنا ہے میں تو اس منزل سے نہ گزرا ہوں نہ گزروں گا میری دور آپ کی سب کی کوشش ہونا چاہیے کہ ادھر آخرت میں جنت کی نیشنلٹی مل جائے ہماری اصلی کوشش پہ یہ ہونا چاہیے تو نیشنلٹی دینے حکومت کا صفیر آپ کے پاس نہیں آیا تھا فارل منسٹر خشامت کرنے نہیں آیا تھا وزیر داخلہ وزیراعظم پریسیڈنٹ ہم کہے تھے ان کے پاس کہ ہمیں نیشنلٹی دے لیے اور ان کا نیشنلٹی لوگے ہم دیں گے مگر پھر ہمارا جو یہ قانون ہے اس کی پابندی تمہیں کرنا پڑے گی بات تو میں نے پوری کہہ دیا نیشنلٹی دیں گے تو ہمارے گورنمنٹ کا جو قانون ہے ہمارے ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو یہاں زندگی بسر کرنے کی اصول ہیں وہ کرنا پڑے گے ہم جے کہا یہ آزادی شیل نہیں ہے آپ یہ کیا تھا ہم اچھے خاصے لائٹ کو جو پہنچے ہیں نہ ادھر کوئی کار نہ ادھر کوئی کار نہ ادھر کوئی گاری سب خالی پڑا ہے مگر ریڈ لائٹ ہے تو کھڑے ہو جاؤ چلو گے تو ٹکٹ مل جائے گا کیوں ہمیں آپ ہم اپنے مجھ سے آئے ہیں باہی طرح گاڑی چلاتے ہیں یہاں آپ دہنی طرف چلانے پر کیوں مجبور کر رہے ہیں میں کناڑا امریکہ جہاں بھی ہو مجھے یہ بھی دیان نہیں کیا یہاں رائٹ ہینڈ درائیوز ہے کہ لفٹ ہینڈ درائیوز ہے سرک پہ دہنی طرف گاڑی چلاتے ہیں آپ کے باہی طرف باہی طرف باہی طرف بھائی کو پڑے ہیں باہی چڑھا گا ہوتے ہیں تو لادہ کو پڑتے ہیں بڑے بھائی کی نقالی کر رہے ہیں ہم تو خالی در چلائیں گے ہم جو ہمارے دل چاہر کرے گے تو حکومت کیا لیواب لے گی آپ کو ہمارے ہر قانون کی پابندی کرنا پڑے گی جس کی دو بجے ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ ایسے ریڈ لائٹ پہ نکالیں گے تو آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالیں گے تو چونکہ ہم نے آپ کو نیشنلٹی دی ہے لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ آپ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنے دیں نہ آپ کے دوسروں کو نقصان پہنچنے دیں ہم نے نیشنلٹی لیڈے کے لیے آپ کی ساتھ کو جبر نہیں کیا تھا آپ نے خوشی سے قبول کیا بر میرے حضیزو لاکرہ حافظ دین کا مطلب سمجھ لو لاکرہ حافظ دین کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں مسلمان بنانے کے لیے ہماری طرف سے کوئی ذمہ داری کوئی زبردستی نہیں ہے تمہاری حقل مانے تمہارا دل مطمئن ہو تم مسلمان بن جاؤ لیکن جس تم مسلمان بن گے تو ہماری ذمہ داری ہو گئی کہ ہم تمہیں حفاظت تمہاری بھی کریں اور تم سے دوسروں کو بھی بچا کے رکھیں تو میرے حضیزو لاکرہ حافظ دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اختیار کرنے میں ہمیں صاحب اختیار رکھا ہے لیکن دین میں آنے کے بعد تمامین دین کے پابندی ہمیں کرنا پڑے گی آدمی مسلمان نہ بنے اسلام قبول نہ کرے جو جی چاہے کرے لیکن ایک بار آپ بلندر نہیں بلندرین کہیے تب بھی ایسی بھیجیں گے سلوات یہ لوگ ہیں اللہ کرے گے میں اپنے بچوں سے بات کیا سکا ہوں بچے سوتے ہیں بچیاں یہ زبر دستی کے ہمارے پر کیجاری حجاب پہننا پڑے گا یہ زبر دستی کے ہمارے پر کیجاری داری نہیں مون سکتے نماز پڑھنا پڑے گی میرے حضیزو لاکرہ حافظ دین کوئی نبی کوئی امام سر پہ تمہارے تلوان لیکن نہیں کھڑا ہوا کہ لا الہ الا اللہ بہو نہ کوئی عالم دین اور جو آج گلے کاٹ رہے ہیں یہ اسلام کے دامن پہ داد ہیں دھبا ہیں یہ تو حقیقتاً دین تو دور کی بات ہے یہ تو کافر کہلانے کے لائر بھی نہیں ہے جانور ہیں انسانیت کی فیرس میں نہیں دین میں کوئی مبر دستی نہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی تو بھی ماندہ پڑے گا لیکن جب ہم نے ایک طرح سے ہے تو ہم نیشنل رب العالمین کی نیشنلٹی تو ہی ہمارے پاچھا ہے یہاں رہے ہیں لیکن جب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا تو اس کے دائرے حکومت میں آنا اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اب وہ جس چیز کو ہماری زندگی کے لیے ضروری سمجھے گا اسے واجب بنا دے گا اور جس چیز کو ہماری زندگی کے لیے نفساندے سمجھے گا اسے حرام بنا دے گا یہ یقین پیدا ہو جائے کہ یہ سب کو ہماری بلائی کے لیے کر رہا ہے اس سے اس کو کچھ ملنے والا نہیں تو خود بخود دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا آپ دیکھئے پیاسا رہنا بھوکا رہنا کوئی آسان کار نہیں ہے بڑھاپے میں جب کمر اتنی چھکی ہو کے اور سیدھے ہو کے چلنا مشکل ہو کھال چہرے کی پیشانی کی لٹک کے آنکھوں پہ آگئی ہو ایسے مجھنگ کرنا کوئی اور بھی چار دن کے فاپس ہے میں نے آپ کی خدمت میں کسی دن کہا تھا کہ سات محرم سے حسین کے خیرمے میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا سات محرم کی صبحوں سے تو ازغر پیاسے ہیں سات محرم کی صبحوں سے تو سکینہ پیاسی ہیں محمد باقر پیاسے ہیں پانچ تاریل سے خیمہ پانی نہیں آیا تو پھر یہ زینب کب سے پیاسی ہیں یہ عباس کب سے پیاسے ہیں یہ حبیبی بن مذاہب کب سے پیاسے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ہمیں تو ان جملوں سے پتا چلتا ہے کہ جو سیدہ شہادہ نے جاتے ہیں جاتے ہیں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں نے ان کے مسیح کے فکرے سنائے تھے دوسرا جملہ روایت میں ہے کہ امام پیاسا امام ہمارا مولا ہمارا امام سیدہ سجاد سے کہتا کہہ رہا تھا کہ بیٹا پیاس کی شدت میں یہ عالم ہے کہ آنکھوں کے سامنے ایک سیاہی کا ستون ہے زمین سے آسمان تک اس کے علاوہ کوئی دیکھ رہی ہے اور اسی عالم میں انہیں اکبر کی لاش اٹھانا پڑی تھی اسی عالم میں جوان بھائیہ کے بازو سمیٹنا پڑے تھے اسی عالم میں انہیں ننے سے لال علیہ السلام کے کلیجے سے تیر کھنچنا پڑا تھا اور اسی عالم میں بڑے بھائی انتہائی لرجہ چہیدے اور مظلوم بھائی کی یادگار آسین کے جسم کے ٹکڑے سمیٹنا پڑے تھے ابھی آپ نے تذکرہ انگریزی میں سنا ہے مگر اس درد میں اس تذکرہ میں وہ درد ہے سدیوں سے سنتے چلے آنا ہے ہر بار بھائی بیکر بھائی کر پیلا ہوتا ہے حضیٰ حضرہ سے مدینہ چلیے سن پچاس عجری سفر کے اٹھائیس تاریخ کئی بار معمیہ کی سادش سے اس فرزند رسول کو ظہر دیا گیا ہے جسے کندوں پہ بٹھا کہ رسول اپنی ظنفر ان کے ہوا لے کرنے تھے جن کے لئے جزمان جنت لباس لے کے آیا تھا جن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہ انبر آئیت تھی کہ نوزول کے بعد چھے مہینے تک السلام علیکم یا حلال بیت کہتے پہچنواتے رہے تھے اس حضر کو وہ ظہر دیا گیا ہے کہ خون کی قیب ہوئی ہے بہنوں نے جلدی سے تشرب دیا ہے جب روشنی کی گئی تو تشرب میں کلیجے کے پہتر دو رہے تھا بڑی مظلومیت کی شہادت ہے میرے معلیٰ کی جاتے جاتے عجیب و غریب پہ ابھی آپ نے سنا ہے امام حسین جب تڑھ رہتے ہیں بھائیہ یہ بتاتو یہ ضرور کس نے کیا ہے یہ صرف کس نے کیا ہے تمہارے کی لیجے کے پہنے نہیں دکھے جاتے لبسوں کا کہہ جانا بہت آسان ہے کسی تشب میں اتنا خون جبا ہوگی اس میں دکڑے کے لیجے کی دکھلائی نے اس زہر نے کیسا اثر کیا ہے کتنا شدید زہر ہے وہ بار بار زہر دیا گیا ہے یہ آخری زہر ہے تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا تھا بھائیہ یہ مسئیبت ہے مگر اتنی بڑی مسئیبت نہیں ہے جتنی بڑی مسئیبت کا تجھے کربلا میں سامنا کرنا پڑے صبح ہوتے وقت صبح ہوتے ہوتے زندگیت سے حقصت ہو رہے مولا نصیحتیں اور وسیحتیں کر رہے ہیں بھائیہ کے حوالے پورا کنبہ کر دیا ہے سن پچاس ہجری میں شہادت ہوئی ہے سن اکسٹھ ہجری میں کربلا برپا ہوئی ہے سن اکسٹھ ہجری میں تاسیب ابن الرحسن تیرہ سال کے یعنی جب یہ بچہ یتیم ہوا ہے تو صرف تین سال کا ہے یتیم بچے کا کے سر سے باپ کا سایہ ہڑ گیا ہے مگر چچا حسین جیسا شفیق چچا اور اباس جیسا فدا اور قربان ہو جانے والا چچا محمد حنفیہ جیسا محمد کرنے والے چچا بہت سے موجود ہیں یتیم کو کبھی حیثہ سے یتیمی نہیں ہونے دیا یتیم کو کبھی حیثہ سے یتیمی نہیں ہونے دیا مگر کربلا میں مجھ امتحان کی منزلیں بھی ہیں شبیہ شور حسین نے چلا بجا کے کہا تھا جاؤ چھلے جاؤ تمہیں شرم آتی ہے تو روشنی ایک گل کیا دیتا ہوں چلے جاؤ حیاتی ہے میرے گندے کے لئے ایک فرد کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ مگر ہر طرف سے آواز آئے کی کہاں جائیں آپ کے بعد جی کے کیا کریں چلے جائیں تو کبھی آپ کی ماندر گیارمی کے سامنے کیا جواب دے گے چلے جائیں تو آپ کے نانا رسول اللہ سے کیا کہیں گے ہم نہیں جانے والے ہمارے جیسے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے جلا دیا جائے راک اڑا دی جائے پھر ہمیں شدہ کیا جائے تب ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں حسین انتہان لے چکے تب کل کے آشور کے واقعات بیان کرتے ہو شہدہ کی فیرز گناتا شروع کی ایک بچہ جو آج سے سن پچاس عجری میں دس سال پہلے مدینے میں اپنے باپ کو ترمتا ہوا دیکھ صلح تھا باپ کے خلجے کے ٹکڑے دیکھے تھے تین سال کی کمسینی میں یتیمی کا ستم پرداشت کیا تھا اب وہ دیکھ رہا ہے میرا چچا دشمنوں میں گھر گیا ہے وہاں تو مدینہ تھا نانا کا نانا کا مدینہ تھا وہاں دشمن بھی تھے تو کچھ چینے والے بھی تھے مگر یہاں تو چاروں طرف سے نردہ آدھا ہے پھر اس حسین نے گنانا شروع کی ایک ایک نام آتا چلا گیا ایک ایک نام آتا چلا گیا سارے چہروں پر ایک کشا ایک روڑا آتی چلی گئی ہے نور آتا چلا گیا حسین سارے نام گنا چکے مگر ایک نام حسین کے لگوں پر نہیں آتا کون یتیم بھلیجے کا نام نہیں دیکھ حسین چک ہو گئے تیرہ سال کے قاسم نے ہاتھ جڑے سامنے آئے چچا آپ نے سر کے نام گنا دیئے میرا نام نہیں لیا فیرش کے شہدان کیا میرا نام نہیں ہے حسین نے مرتبہ بچے کہ اس چہرے پر نظرہ ڈال کے عجیب و غریب سوال کیا بیٹا موت ہے کہ ایسی تمہارے لیے کا چچا موت کا مزہ شہد دنیا میں سب سے زیادہ شیری چیز ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے مر جانا دین حق کے لیے مر جانا حسین کی آنکھوں سے آسو جانی ہو گئے پھر عجیب و غریب کہہ لیا کہا بیٹا تمہارا نام بھی فیرش سے شہدان میں ہے اور تمہارے نننے بھئیہ اسغر کا نام بھی فیرش سے شہدان ہے اپنا نام سن کے مطمئن ہوئے تھے مگر ایسی چھ مہینے کے البھئیہ کا نام سنا آواتی چچا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ارے میں تو اپنے کنموں پر چل کے گوڑے پر سوال ہو کے میدانے جنگ پر جاؤں گا میرا اچھے مجھنے کا بھئیہ ابھی بھنیوں پر چلنا شروع کیا ہے وہ کیسے شہید ہوگا کیا ظالم خیموں میں آکے حملہ کر کے بھئیہ تو شہید کریں گے حسین نے بیکھا اس طرح جوان کے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے پوری حقیقت بتا دی جائے کامی بیتا خیموں میں تو بھارا بھائی شہید نہیں ہوگا میں اپنے ہاتھوں پر لے جا کے میدان کربلا میں مہت جاؤں گا وہاں شہید کیا جائے گا حسین نے بچے کو تو منتظم منتظم کر دیا مگر حسین تو جان رہے تھی دو چار منتے اگر مجھ سے زیادہ ہو جائیں تو ماف کر دیجئے گا مگر میرا جی چاہتا ہے میں بھی رولوں آگ بھی رولے اور خطیب اور زادر کیلئے ایک مسئلہ ہوتا ہے اسے اپنے دل کو روح کے باہ کرنا پڑتی ہے تاکہ دوسروں کو روح نہ سکے حسین کو دل بھراتا ہے ہاں آسوم و آسور کیا گئی سہدہ کے جنازے آنے سروح ہو گئے انسان علیہ سے آ رہی ہیں قاسم بار بار آگے کہتے ہیں چچا میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے اور حسین حدار کہتے ہیں بھئیہ بیٹا تم تو میرے بھئیہ کی نسانی ہو تمہیں کیسے مقتل میں جانے کی اجازت دوں انسار ختم ہو گئے اب حسین کے کنبے والوں کی لاشیں آنے لگی اور محمد کے جنازے آئے جنازوں پہ جنازے بنی حاشم کے آ رہے ہیں پھر ہاتھوں کو جوڑا آواز دی چچا اب تو جانے کی اجازت دیجئے اب تو بھئیہ ادبر رہ گئے ہیں یا چچا باس رہ گئے ہیں حسین نے پھر وہی جولہ کہہ دیا بیٹا تم تو میرے مرموم بھائی کی نشانی ہو مجبور ہو کے خیرنے کے اندر آ کے ایک گوشے میں عالم یاس میں یتی میں حسن آکے کھڑا ہو گیا ہرے اب آپا زندہ ہوتے تو مجھے یہ دنہ میں ایک نہ پڑھتا مجھے مہدان میں جانے کی اجازت مل جاتی میرا بابا دنیا میں نہیں چچا مجھے اجازت دیجئے رہے بچے کی اس مایوسی کو اما نے محسوس کر لیا کہا بیٹا کیا بات ہے کہا کیا بتاؤں ابا بابا مجبور جانے کی اجازت دیجئے دیتے جب مسئیبت ہے اس مسئیبت سے کیسے نجات حاصل کروں تو اما نے کہا بیٹا کیا تمہیں بڑا دوستہ لگتا ہے کہا کہا اما اس سے بھائیوسیبت تین دنگی میں کمی نہیں آئی کہا سنو بیٹا جب تمہارا باب دنیا سے جا رہا تھا زہر سے کلے جائے کپڑے کپڑے ہوا رہا تو اس نے ایک تحریر لکھے دی تھی اور کہا تھا اسے قاسم کے بازوں پہ پاک دینا اور جب اس سے کوئی دشوار وقت آئے تو کہہ دینا اسے کھول کے پڑھ لے وہ ایک مطبع چار قاسم کا چہرہ کھول اٹھا بازوں سے تاویز کو کھولا دیکھا باگ کی تحریر ہے بھائی میں بھائی کو لکھا ہے اے میرے بھائیہ حسید گربلا کے مینام میں تم یقعہ بنا ہوئے میں نہ ہوں گا میرے اس قاسم کی شہادت کو رسطوفے کو قبول کر لینا حسید نے لے کے تحریر آنکھوں سے لگائی سارے منظر نگاہوں کے سامنے آگئے بھائیہ کا جگہ ٹکڑے ٹکڑے تیروں سے چھنا ہوا جس نظر میں آگیا کا بیٹا ٹھیک ہے جانت دی دی اپنے ہاتھوں سے اسلحہ سجایا اپنے ہاتھوں سے کمر میں تنوار با دی اور روایت کہتی ہے کہ دلے بیے سے لگا کے حسید بھی اتنا روئے اور قاسم بھی اتنا روئے کہ دو دو درچ کھا کے گر پڑے بے ہو سونے والوں میں پانی چھڑکا جاتا ہے حجرکمل اللہ اس میں کیسے آئیں شاہد سر اٹھا کے زینب رہو اس میں رکھا ہو چلا آسو گرے ہو آکھیں کھول دی بطیجے کو اپنے بازو پکڑا عباس نے چچانے استاد نے رکابیں پکڑی پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے کارٹ کے چھوٹا کیا مقتل میں عاصل کا لال پاسی پہنچا عباس کا شاگر ہے یکہ و تنہا زمک کے سب سے بڑے پہلوان سے مقابلہ کیا اس کو بھی پست کر دیا اسے بھی مالالا پھر چاروں طرف سے نسکنوں نے مل کے ایک دم سے حملہ کر دیا آواتی بن ساتھ میں یہ علی کا پوتا ہے یکباس کا شاگر ایسے قابو منائے گا چاروں طرف سے نسمنٹ ٹوٹ پڑا زخموں پر زخم لڑمے لگے دلوار اور تیر پر میزے چھوڑنے لگے زمین کی طرف آنے لگے قاسم آواتی چچا ادھر ظالم آگے بڑھا تاکہ قاسم کے سروطن میں جدائی کر دے ادھر سے حسین حسین چلے بچے کو بچانے کے لیے حسین نے تغوارت خیچی رک جا دالب رک جا دالب میرے بچے کی گلہ نہ کھاٹ ادھر سے حسین نے آواز دی ادھر سے اس ظالم نے تلوار لے کے آیا تھا کلہ کھاٹنے سپاہیوں کو مدد کے لیے ملائے جمع دی آو میری مدد کے لیے بس یہ وقت تھا ساسم زندہ زمین پہ تڑپ رہے تھے ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر اچھا چا ارے اچھا چا ارے چچا حسین لگتے رہے گرد و مبار اٹھا رہا جب ظالموں کو بھگایا تو خواب کے درمیان گھوڑ میں پالے یتیم حسین کو ترمتے دیکھا جس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پرسیاں پہا ارے میرے لار چچا بہت شرکلتا ہے اے کن آیا تو آ میں سکا آیا تو کچھ مدد میں کر سکا اجرکبالاللہ بسا خریدو فردرے یہ عمرو آ رہی ہے تاشم کی کے بڑے ہوگے تو جوابوں کے شادی ہوگی ماں کے دل کی تبندہ ہے جس رکے تو کنے سنیٹے چادر میں سنیٹ کے لاکہ ادھر فروا کے حوالے کیے اللہ ام فروا تمہارا بچہ دولہ بن کے آ رہا اہلِ حرم نے حرقے میں لے لیا وَا قَاسِمَا وَا مُحَمَّدَا وَا حُسَيْنَا وَا عَلِيَا امَّا فَاطِمَا زَهْرَا تمہارا بھرا گھر لڑ گیا دیکھو یتیمِ حسن بھی پاوار وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا وَا يَمَنْ قَلَبِيَتْ وَنِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَوْكُمْ لِلَّعِمِ اللَّهُ مَتَقَبَّلْ بِنَّا اِنَّكَا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ مَا تَمِعُسَيْنَ مَا تَمِعْ شُهَدَائِ کرُو